میں ہوں سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جو تک چلتے آج کے سب سے بڑی اور خاص خبر کے لیے خاص خبر یہ ہے کہ ہولی دسیرہ ان موقعوں پر ایک سماز میں جس طرح سے ہولا محلہ کا ایک پروگرام لیا جاتا ہے اور ہولا محلہ میں جس طرح سے یہ لوگ ایک جھوٹا بتاتے ہیں جس طرح سے یہ تہوار ماناتے ہیں یہ تعریف کے خابل کام ہیں اور جس طرح سے پورے بھارت ورش میں ہی نہیں بلکر آل آورڈ ورڈ میں ہولا محلہ کا پروگرام کیا جاتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ناندر امرت سر اور جہاں کہیں بھی ان کے بڑے مندیر ہیں جہاں پر بھی گردوارے ہیں وہاں پر یہ کس طرح سے پروگرام سمناتے ہیں اور اس بار بھی کورونا کے چلتے جس طرح سے دو سال سے لگاتار پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کے باوجود اس بار جیسے ہی موقع ملا ہے کورونا سے مکتی ملی ہے اسی کے چلتے دسرے کے موقع پر یہ پروگرام منایا گیا ہے آپ یہ نظرات دیکھ سکتے ہیں دیج بھر میں اس طرح کے پروگرام منایا جا رہے ہیں موسیقی اسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ یہ نظرات دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی نل کھلتے ہیں تو نل کھلنے کے بعد میں لوگوں کے گھروں میں پانی کس طرح سے گھوچ جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں پانی گھوچنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جو نالیاں ہیں نالیاں تو تین فٹ ڈونگی بنائی ہوئی ہے ایسا یہاں کے لوگوں کا بولنا ہے لیکن تین فٹ ڈونگی نالیاں ہونے کے باوجود یہاں پر پربنی شہر مہانگر پالکہ کے صافائی کامگار آتے نہیں ہیں اور نہیں آنے کی وجہ سے اب تک یہاں کے نالیاں پوری بھر گئی ہیں اور یہ نالیاں بھرنے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی جا رہا ہے ایسا بھی یہاں کے لوگوں نے آروپ لگایا ہے پربنی شہر مہانگر پالکہ کے آئیوک تو دیوی داس پوار انہیں یہاں پر دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے ایسا بھی یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے آپ یہ نظرہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کس طرح سے نالیاں بھری بھی ہے اور نالی بھرے ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب بھی نل کھلتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی چلا جاتا ہے ایسا ان کا آروپ ہے آئیے خود جانتے ہیں انہی کی زبانی کس طرح سے یہ لوگ آروپ لگا رہے ہیں پربنی شہر مہانگر پالکہ کے آئیوک تو دیوی داس پوار ان پر اور انہوں نے کس طرح سے یہاں پر کیر کرنا چاہیے اور یہاں پر دیکھنا چاہیے لوگوں کو بھیجنا چاہیے کہ نالیاں صاف کریں آئیے خود جانتے ہیں انہی کی زبانی کہ کس طرح کے عروب یہاں کے لوگ لگا رہے ہیں اور کیا ان کا کہنا ہے اور کیا ان کی مانگ ہے یہ ہے کہ پانے گھترہ گھر میں نل کھلے گی پانے یا تھا اور خندما میں کا پانی بھی آیا تو پانے آتا پورا گھر میں پانی گھترہ دکان میں پانے گھترہ نگر پالی گالے نالی نکالے آلے یہاں آ رہے نہیں بولے تو کبھی کبھل عبار آتے ہیں نہیں بولے تو آٹے نہیں سالو گھنٹی نہیں آتے پورا گھر میں پانے جا رہا بھاظ میں آٹے نہیں نگر سیوگ نہیں کچھ نہیں نہیں کوئی کچھ بھی نہیں روی مہاپور صاحب کا وارڈ روی سون کاملے صاحب ان کا وارڈ ہے ان کا مکانیاں سے دس قدم پہ دوری پہ لیکن کوئی پوچھنے آلا نہیں دیکھنے آلا نہیں ہے خالی پانی گھر میں جارا بس نگر پالی کالے آتے اوپر اوپر کا کارتے چل جاتے تین پھر نالی ہے تین ایج پہ آگیا ہے لی نیچے تین فیٹ ہے لیکن تین ایج پہ آیا ہے بولے کبھی تو آئے تو دو چار کھوڑے مارتے چل جاتے ہو میں رات میں پانی آگا کہ گھر میں پانی نل بھی کھلے تو گھر میں پانی کبھی بھی پانی گھترا گھر میں یہ سب سے میری گزاری سے ہے کہ یہ دیکھو یہاں پہ صاحب خود تراث ہوگا گھر میں مچھار ڈینگو کا بیماری ہو جائیں گی پورا پانی گھر میں گھترا میرے ہمارے سے پریشان ہیں لوگا ہر ڈینگو تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے بال بال بچے گھر میں یہ میرے لکان میں پانی گھر میں پانی پورا پانی پانی ہو جا رہا میں جو کیا مجھو میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ پانی کے طرح زیتہ ہوگا میں اکتہ انٹرنیشنل فلم پرستوت بیٹا پردیس میں اس کا آج مہرت نکالا گیا ہے خاصدار فوجیہ تحسین خان کے ہاتھوں سے اس کا مہرت نکالا گیا ہے اور اس وقت ڈکٹر سنجے ٹاکڑ کر ان کی بھی موجود گی تھی آپ یہ نظرہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خاصدار فوجیہ تحسین خان انہوں نے فرس ٹیک دیا ہے اور فرس ٹیک کے سمجھے ان کی ان کے ہاتھوں سے ہی یہ مہرت نکالا گیا ہے اس وقت فلم کے ڈائریکٹر پروڈیوسر رائٹر اس کے ایکٹرز جو بھی مین کردار ہے یہ سب یہاں پر اس وقت موجود تھے پربنی کے رام باغ میں اس کا مہرت نکالا گیا ہے ڈکٹر سنجے ٹاکڑ کر ان کا ہے شری رام باغ اور شری رام باغ میں جس طرح سے لوگ سیرو تفری کے لیے آتے ہیں اسی کے چلتے آج سولہ اکٹوبر دو ہزار اکیس کو دوپہر سالے چار بجے خاصدار فوجیہ تحسین خان ان کے ہاتھوں سے بیٹا پردیس میں اس کا مہرت نکالا گیا ہے آپ یہ نظرہ دیکھ سکتے ہیں کہ خاصدار فوجیہ تحسین خان یہ کس طرح سے فرس ٹیک کا ایکشن کا رپلائی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اسی کے ساتھ میں انہوں نے ان لوگوں کا صدکار بھی کیا ہے جن لوگوں کو اس فلم میں کام کرنا ہے جو اس کے مین کردار میں آتے ہیں ان سبی کا انہوں نے خاصدار فوجیہ تحسین خان انہوں نے صدکار کیا ہے اور صدکار کرنے کے بعد میں جس طرح کی پرتی کے لیے انہوں نے دی ہے آپ یہ نظرہ دیکھ سکتے ہیں خاصدار فوجیہ تحسین خان اور انہی کے ساتھ میں ڈاکٹر سنجیٹ ٹاکڑ کر انہوں نے بھی ایک روم کا شورٹ جس طرح سے یہاں پر چل رہا تھا انہوں نے بھی کس طرح کا کردار نبھانے کی بات کہی ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی پرتی کے لیے خاصدار فوجیہ تحسین خان انہوں نے دی ہے اور کیا کہا ہے یہی نہیں اسی کے ساتھ میں فلم کے ڈائریکٹر اکتہ سیوہ بھاوی سنسطہ کے سنسطہ پاک عزمت خان صاحب انہوں نے بھی اور اس کے اس فلم کے رائٹر نے بھی اس فلم میں مین بھومی کا میں آنے والی کردار انہوں نے بھی کس طرح کی پرتی کے لیے انہوں نے دی ہے آئیے جانتے ہیں خود انہی کی زبانی کس طرح سے انہوں نے بات کہی ہے اور کس طرح کا اس فلم میں کام رہنے والا ہے کس طرح کے ان لوگوں کے کردار رہنے والے ہیں اور بیٹا پردیس میں اس کا کیا میسیج ہے سماج میں کس طرح کا میسیج اس فلم کے ذریعے سے جانا ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے خاضر فوجہ تحسین خان انہوں نے ہر اس کردار نبھانے والے وقتی کا صدقار کیا جو بیٹا پردیس میں اس فلم میں جتنے بھی لوگ اداکار ہیں جتنے بھی لوگ یہاں پر اس فلم میں کام کر رہے ہیں ان سبی کا خاضر فوجہ تحسین خان ان کے ہاتھوں سے سواگت کیا گیا ہے اور سواگت کرنے کے بعد میں خاضر فوجہ تحسین خان کے کیا وچار ہیں انہوں نے کس طرح کی شب اچھا دی ہے اس فلم کو آئیے جانتے ہیں خود انہی کی زبانی کیا کہتی ہیں خاضر فوجہ تحسین خان یہ آنے والی دیوالی کے وقت میں یہ فلم بیٹا پردیس میں یہ فلم پردرشت ہونا ہے اور اس فلم کو آنے والے دیوالی سے پہلے ہی پورا مکمل کیا جائے گا مکمل کرنے کے بعد میں آپ یہ نظرہ دیکھ سکتے ہیں کہ خاضر فوجہ تحسین خان ان کے ہاتھوں سے بیٹا پردیس میں اس فلم کا ایک کیک کاٹا گیا ہے کیک کاٹتے ہی اس فلم کا شبہرم بھی کیا گیا ہے خاضر فوجہ تحسین خان انہی کے ہاتھوں سے آئیے جانتے ہیں کس طرح کے پرتی کے ریاں انہوں نے دی ہے اور یہی نہیں اس میں جو لوگ کردار نبا رہے ہیں ان لوگوں نے بھی کیا کہا ہے آئیے انہی کی زبانی جانتے ہیں کس طرح کے پرتی کے ریاں ان لوگوں نے دی ہے اور کیا کہا ہے بیٹا پردیس کے مہورت پر محترم افوزہ میڈم صاحب آئے والی ہے بیٹا پردیس کے مہورت پر میں پوری اس فلم کی ٹیم کو شبہ اچھا دیتی ہوں اور امید ہے کہ ایک بہت اچھی فلم بنے ایک اچھا میسیج دینے والی فلم تیار ہو یہاں ہماری بھارتیہ سنسکرطی میلی جولی گنگا جمنا تہزیب یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ اس فلم کے مادھیم سے ہم سچمچ اپنے شروطاؤں کو جو ہے جاگرد کریں اور ایک بار پھر ہماری سندر تہزیب ان کے سامنے لائیں یہ جو فلم بن رہی ہے وہ بھاؤنک ہے اور جو بیٹا ہے ابھی جو نئی پیڑی ہے نئی پیڑی کے لیے ایک اپنے کو سندیج دینا ہے کہ بچے نے جب ماں باپ بچوں کو سمالتے ہیں تو وہ بچے بچپن سے ہستے ہیں کھلتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں گرتے ہیں تو سب ممی اور پاپا ماں اور باپ کرتے ہیں لیکن آج کے پیڑی ان کے محنیت کو ان کے سنگرچ کو کچھ سمجھتے نہیں ہے لیکن وہ سنگرچ کو سمجھ کر ان کے بڑھا پہ میں ان کو وہی سکھ وہ اسی طرح ان کو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا تو وہ ہی اٹھنا بیٹھنا ان کو سمالنا ان کو کھانا کھلانا ان کے ہر چیز کی جمعیداری نبھانا یہ بچوں کا فرج رہتا ہے لیکن وہ فرج وہ نبھا نہیں پاتے لیکن ایک لڑکا ایسے بھی سنجھکار ڈالا ہوا ہے جو گریب ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں باب کا خیال تو نہیں رکھ سکتا اور پیسے کے لئے سنگرچ کرتا ہے پھر بھی اپنے ماں کے نیرن پر نہیں جا سکتا اور دوسری دوسری بیٹے کے ماں کو خود کی ماں سمجھ کر اس کا انتیم سنسکار کرتا ہے یہ بہت بڑی ستیکھ دینے والی بات اس پر بیٹا پردس میں سے ہم کو لوگوں کو ملتی ہے اور میں سندیج دینا چاہوں گی کہ بیٹے ایسی طرح جو سلیم نے اپنا کردار نبھایا ہے اسی طرح ہر بیٹا ماں باب کو اپنے ملے بس نہیں ہے ایک تا انترنیشنل فیلم پرستو تیسے میں مورت مورت ہوا ہے اور سب سمجھ پہ آکے مورت اچھی طرح سے اسی طریقے سے آپ یہ فیلم بھی اچھ طرح سے سب کے اس میں پرستو ہو جائیں گی اور لائک ہو جائیں گی اور یہ اس کا کہانی کہ یہ ہے کہ بیٹا پردس میں ماں باب بیٹے کے لیے کتنا کرتے ہیں لیکن بیٹا پردس میں ہونے کے وجہ سے ان کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ ماں باب کو اس میں ہے فیلم میں بات آگا ہے اور میں شکون تالا مٹ پتی میرا ٹیچر میرا من کی نیرمات ہوں شروعات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عجمت تھان جی نے مجھے اس مووی کے اندر ایک بہت بڑا موقع دیا اور میرے بھائی اس منچ کے مادنیم سے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے social کام عجمت جی کرتے ہیں اسی پرکار سے میں بھی ایک social work کرتا رہا ہوں پچھلے 6-7 سال سے اور عجم رائٹر کی طرح سے مجھے ایک موقع ملا ہے بیٹا پردیس میں یہ مووی ان نالائک بچوں کے لیے ہیں جو اپنے بڑے ماں واپوں کو چھوڑ کے بیدیس میں چلے جاتے ہیں ایک بار بھی وہ پلٹ کے دیکھتے نہیں ہیں کہ ان ماں واپوں کا آخر کون سہارہ ہوگا اور وہ کس کے سہارے رہیں گے اسی طریقے سے ایک مسلم پریوار سے جن کا نام سلیم ہے وہ گام سے کچھ پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں اور پاریوارک اس تھی ایسی تھی کہ ان کی جو چھوٹی بہن ہے اور جو مدر ہیں اور اپنی بہن کو پڑھانا چاہتے ہیں سپنا ایک بہت بڑا ہے سلیم کا اور سلیم سہر میں آتا ہے اور اوٹورک سے چلاتا ہے زیادہ پیسے کماتا ہے اسی طریقے سے دمپتی ہندو پریوار کا ملن ہوتا ہے اور وہ دونوں اپنے بیٹے کی طرف میں دونوں گجر جاتے دنیا سے ویدہ کر جاتے ہیں تب وہ سلیم ان دونوں کا ہندو سنسکار نہ جانتے ہوئے کسی طریقے سے ایک موکس پرابتی کے لیے ان دونوں کا دہا سنسکار میں اپنا ایک اہم موبی کا نباتہ ہے اور سلیم ایک کم پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ایک اوچھی سوچ کا لڑکا ہے وہ اور مجھے اس کہانی کو لکھنے میں بڑا مجھا آیا اور امبید میں کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس کو دیکھنے میں بہت مجھا آئے گا میں پاون رکھو بنسی آپ سے ایک بار بنتی جرور کروں گا کہ شروع سے لے کے انتے تک اس مووی کو آپ جرور دیکھئے گا اور ایک پاریوارک تانہ بانہ ایک مووی ہے سوڈ مووی ہے اور ہم لوگ اس میں اپنی پوری جان جھوگنے والے ہیں اور باقی آپ کو کس پرکار سے لگے گی زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا لائے کیجئے گا اور ہم لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس طریقے سے موقع دیں اور ایک صاف صدرہ سندیش پورے بھارت کیا پورے سنسار میں ہم لوگ دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے سماج میں وہ جو ماماپوں کا ایک پل بھی یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کیا ہوگا اس مووی کے مادیم سے ہم دکھانے کا پورا پریاست کیا ہے آجمت بھائی جی بہت 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 دنیاواد بیٹا پردس میں ایک اچھا لگو چترپٹ آجمت بھائی نے بہت کیا ہے اس کا میں اس کے لئے ان کو بہت شب کامنا ہے دیتا ہوں یہ کہانی ایک اپنا ہندوستان کی ایک سنسکروتی بتاتی ہے کی کیسے بچے بھول جاتے ہیں ماباب کو پردس میں جانے کے بعد میں اور ماباب کے کیسے پریشانی ہوتی ہے اور کیسے کوئی انجان وقتی جو بچوں نے فرض جو نمانا چاہیے تو انجان بکتی آکے وہ فرض نباتا ہے ایک اپنی سنسکروتی اس میں بتائیے ایک سیکھ ہے اچھے لوگوں کے لئے تو اس کے لئے میں اچھی شب کامنا ہے دیتا ہوں آجمت بھائی کو شکریہ مادم اس میں آپ کا کیا کردار ہے اس میں میرا ریشما نام کا کردار ہے جو کی سلیم کی پریش سی بتائی گئی ہے اس کا اچھا کریکٹر بتایا گیا ہے دونوں کا وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے جو جب وہ پردیس میں دوسرے دیس میں نوکری کرنے وغیرہ جاتا ہے تو وہ اسے سپورٹ کرتی ہے ایسا بتائی گیا ہے تو آپ کا مین کردار ریز میں ہیروین کا رول ہے ہیروین کا رول ہے میں رہا ہوں کیا ہے اچھا ان سے بات کرتے ہیں ہم نمازتے میں شتاکشی کی ماں ہوں اور پہلی فیلم ہے اور اس میں اس کا ہیروین کا رشما کا رول ہے بیٹا پردیس میں آپ دیکھتے وہ کتنا اچھا کرتی ہے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی بیٹی ہے تو فلم میں کام کر رہی ہے جو عظمت خان اس سے پہلے بھی ایک سے دو فلم بنایا ہے انہوں نے جو ان کے فلم کو تو ساتھ سے آٹھ آوارڈ مل چکے ہیں تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کی بیٹی کام کر رہی ہے فلم میں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ کیسا انہوں نے آئیسا بتایا کہ بھارتی سے انسکروتی بیٹے کا رشتہ گھر والوں سے ہونے کیسا ہونا چاہیے اور وہ ماں کو کیسا سنبھالتا ہے بہن کو کیسا سنبھالتا ہے یہ آئیسا اس میں بتایا ہے بہت اچھا بتایا ہم ابھی بیٹا پردیس کے فلم کے ستاکشی جی ان کے بہن آئے ہوئے ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں مرم آپ نے تو آپ کو آپ کے بہن کو کردار سکھا رہے گا فلم کے بارے تو آپ کو کیسا سو رہا ہے جب مجھے بہت خوش ہوئی اور ٹریننگ دینے کے لیے مطلب نہیں تھوڑا سا گائیڈنس کر رہے ہو اس کو کیم اور سپورٹ کی وہ کرے اچھا جو میں نہیں کر سکے وہ وہ کرے مطلب اس کا مطلب آپ کو بھی ہے تو فلموں سے لگا ہوئے یعنی کی کام کرنے کی اچھا ہے بہت ہے تو آپ کریں گے پہلے کوئی فلموں میں نہیں بیسا نہیں کریں پر ٹھیک خیش تھی لیکن آپ وہ جانا نہیں ہوا آپ پربنی میں پہلی بار اچھی کوشش ہو رہے ہیں تو نہیں پربنی ہی ہمارے عظمت خان صاحب جو ہے فیمس ڈائریکٹر ہے وہ مطلب انہوں آٹ سے دس فلموں میں مطلب آٹ سے دس آوار مل چکے ان کے فلم کو ایک پریم ایک پریم ایک پریم آج یہ فلم کو آٹ سے دس آوار مل چکے ان کے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر چل رہی ہے ان کی فلم اور نام بھی ان کا ایکتہ انٹرنیشنل ہی فلم تو مطلب آپ کی ہے کہ خوش فلم میں کام کریں گے اگر عظمت خان صاحب اگر آپ کو رول دیتے ہیں تو ہاں کیوں نہیں عظمت خان صاحب سے بات کرتے ہیں جو آج ہے تو ایکتہ فلم پروڈکشن کا مورتوہ ہے رام باگ یہاں پر عظمت خان صاحب آپ نے تو بیٹا ہی پردیش میں کیوں نام رہا ہے فلم کا ہے تک پہلا میں نے فلم بنایا تھا فلم بنائیں ایک خیم پریمہ تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ ایک خیم پریم کا کیوں رکھے لیکن وہ دیت جو تھا دادا پوتے کا پیار بتایا تھا ایک آسو پیار کا مرات دین میں ہوتا ہے ایک آسو پیار کا اور مرات دین تھا ایک خ profession اور دادا پوتے کا جو پیار ہے اس میں دکھا تھا اور دوسری فلم بنائی تشم نے آپ لوگوں نے بہت اس کو سرائیا سب میں اور آپ کے چینل کے مازم بھی بہت اس کی نیز مجھے گروہ تھا مجھے لگتا تھا کہ میرے ٹیچر کہیں مجھے گروہ ہونا چاہیے تو وہ چیز دیکھتے ہوئے ہم نے وہ فیلم بنائی تھی اور مدپتی میڈم جو تو اس کے نرماتے تھے اور ایک تھے پریم کا جو تھا میں نرماتا تھا اور اس کے نرماتے انہوں تھے اور ابھی تیسری فیلم بنائی جاری شبہ تھا ہی بیہاڑے جو ہے کھامگاو کے سوشل ورکر بھی ہے ریٹائر جو ہے تو ہماری بات چیز چلی تو ہم نے یہ سوچے کہ آج کل کی بچے جو ہے بہت بیدے جاتے ہیں بیدے جانے کے بعد ان کے سانسکار میں بہت سے بچوں کو دے گا تو ان کے رہنسین میں بدل آوا جاتا کیونکہ اٹھوٹ جس کو بولتا ہے اپنا اپنے اپنے آپ میں یہ آتا کہ اپنے دوستوں میں ملنے کا لے جائے بھی میں پناہ کہیں کہ دوستوں میں ملنے کا بھی سالے تو ہی جرائے گا ہمارے جا کیا ہے بیٹے کے لیے باپ نے جو کچھ یہاں پہ کمایا تھا عزت کمایا تھا میند کیا تھا وہ سب سوچ کے انہیں اپنی ویچاروں کو رکھتا میں ویدیس سے آیا ہوں میرے خیال آتا لگ تو میرے دوستوں کے سامنے مت آکر ہوئے ایسے ویچار ہوتے لیکن ہم نے جو اس میں بتایا کہ بیٹے کو اتنا سب کچھ ہونے کے بہت جاتے ہیں میری پہلی جو پچھل تھی اس میں بھی جو تو آشرم بتایا تھے ہم نے بزرگوں کو آشرم میں چھوڑ دیتے پڑھائی کریں ہاں آشرم ہاں آشرم تو ایسی نو بتایا والی کہ آج کل پڑھنے لکھے بھی جو لوگ ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن میری جو فلم میں کام کر رہے یورو نہیں جو بچھی ہے ان کے فیملی میں میں جب جب گھر پہ گیا تھا کہ ان کے چاچی ان کے پیتا چی کے ممی پاپا تھے وہ تو نہیں رہے دنیا میں ان کی چاچی زندہ ہے آج بھی وہ چاچی کے خدمت کرتے ہو نظر آتے ہیں دادی جی یعنی ان کی چاچی کے چچری دادی جو بھلتے ہیں وہ دادی کی آج بھی خدمت اور آج بھی ان کے والی صاحب یہاں اس لیے نہیں آ سکے ان کے والی صاحب دلہ پریشت میں مکھیادہ پک ہے جھری کے ٹیچ پر لے ہو اور ان کی ممی گھر بائی مطلب ہے اور ان کو چار لڑکیاں ہیں مکت یہ دو لڑکیوں کے شادہ ہوگی دو لڑکی واقعی لڑکا نہیں لیکن انہوں نے لڑکی کے برابر انہوں نے کہا کہ میں اپنی لڑکی کو لڑکی کے برابر سمجھتا ہوں بجئے اس کی خواہشیں گے تو وہ بلکل کام کریں تو ہم نے اس کو کہا کیا ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت پسند نہیں کہا نہیں مسلم کیارکٹر ریشما کا کیارکٹر بچھی کا اس نے کہا کہ مجھے پسند ہی میں کروں گی اور جس طرح سے وہ فائملین مجھے ہاں دیا ہم کو سپورٹ کیا تو ہم کو بتا ہے لیکن پوان کمار جی نے پوان کمار جی نے جس طرح سے ڈلی ڈلی کے ہرائٹر انکی ایک شاد موگی میں نے دیکھا تھا ہم کی میری دوستی فون پر بات چیدئی انہوں نے کہا کہ میرے لیے کہانی لیکن ہے انہوں نے کہا کہ لیکھوں گا کیونکہ پہلے دو کہانی ہمارے محمود سر نے لیکی تو بہت اچھے لیکن محمود سر ابھی اس کو ابھی شروع ہو جیسے اور یہ فلم جلد شروع کرنا تھا ہمارے دیوالی کے بعد ہمارے کو اس کو لانچ کرنا ہے تو محمود سر کے پاس ٹیم نے تھا تو پوان جی سے ریکٹ کیا پوان جی نے کو ٹیم دیا اور پوان جی نے اتنا اچھا لیکا پوان جی خود ڈلی سے یہاں پر چل کے آئے آج مورد کے ڈیم پر آدھر نے راجی سوا سدہ سے پہوجیہ میڈم ہماری بہن خاص طور پر یہاں پر آئے ہمارے اکتا کے شہر مرددیکش سہید انساری جی تھے آرون جی مرادی صاحب کے سپتر تشار مرادی جی تھے اور مانویہ کبھیان کے جل آدھر پپوسر چوری تھے اور اس کے جو مینیجر ہے پوری ٹیم کے ہمارے بابرا سین نہ تھے اور اس فلم کے جو سرد جدرشک ہے ہمارے سورب ناکھلی جی جو پونا سے ان کا جنم وردہ شہر میں ہوا پویتری جنم مہاتمہ گانجی جی کے شہر وردہ میں جنم ہوا ملانے کا کام کر رہا تھا راہیل نے اس کے اندر وہ لڑکا بھی اس کے اندر پوری پوری جان ڈال رہا ہے مہنت کر کے سپورٹ کر رہا ہے اس کے اندر شبہ تائی کی دامات اور ان کی بیٹی اس کے اندر پردیس کے جو بھومی کا ہے کہ جو جوڑی ہے وہ نظر آنے والی اور مجھے لگتا ہے یہ لوگ اپنے آپ میں مہنت کرنے والے ہمارا تھوڑا سمیلیں گے ٹیم لگا مگر میں لوگوں سے بھی ریکیٹ کروں گا کہ آج تک چینل اور لوگ پکار اور مہانگر ان تینوں چینل کو ہم کو کس طرح سے پرفنی کے اندر ہماری چھوٹی چھوٹی نوزوں کو بھیج رہے ہوں جانتا کہ بیچ جارے بارش میں پانی میں آج ہاں تک کہ ہم جہاں چھوٹ کر رہے ہیں دھرماپوری دھرماپوری میں ہم چھوٹ کر رہا ہوا بارش آگے چھکڑ آگا لیکن دھرماپوری میں بھی یہاں پر آ کے لوگوں نے چھوٹ لیا ہمارے لیے مربض کی تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی ہمارے طرف سے شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ڈیریکٹر اور پروڈیسر آپ دیکھ رہے تھے میرے ساتھ لوگ پوکار نیوز لوگ پوکار نیوز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بڈن ضرور دبائیں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں یہ نیوز کور گیا ہمارے پربنی آشتہ کے کاریکاری سمپتک بابا ردین صدیخی 24x7 مازہ مارا سنیوز چینل کے کاریکاری سمپتک ستہر خان پتھان پربنی ٹوڈے کے کاریکاری سمپتک ریاض خوریشی پربنی آج تک کے زلہ پڑتی نہیں تھی سید مو بھی انہوں نے مل کر آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بڈن ضرور دبائیں اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام ٹیلی گرام واتس اپ اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے پسند آ رہی ہے ہمیں آپ کے کومنٹس کی بہت ضرورت ہے آپ کے کومنٹس جس طرح کے بھی رہیں گے آپ ہمارے نیوز پر کومنٹس ضرور کریں اور مجھے دیجئے اجازت جائن مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربھنی شادی ہویا انگیجمنٹ چلہ ہویا جمعگی میٹنگ ہویا پھر کچھ اور پربھنی میں تو بھائیا صرف ایک ہی نام مہبوب پارک فنکشن ہال منصب نگر جام پاروگیٹ درگا روڑ پربھنی بوکنگ شروع ہے موبائل نمبر 9960569383 8421903333 اس کے ساتھ ہی 9822829035 ہاجی مہبوب انصاری یاد رہے آپ ہر طرح کے پروگرام ہمارے فنکشن ہال میں منائیں آج ہی اپنے پروگرام کی بوکنگ کریں مرزا میس سبحیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی اگر آپ پربھنی شہر میں رہتے ہیں اور گھر کے کھانے کا لفت لینا تھے تو سمپرک ضرور کریں مرزا میس سبحیدار نگر ڈیپو کے پاس پربھنی گھر پہنچ سیوا کھانے کی ٹیفن کے لیے ضرور سمپرک کریں موبائل کرمانکو 8830266947 ڈیپو کے پاس ملے گا شادی، اینگیجمنٹ، چھلہ جیسے سبھی پروگرام کے لیے سمپرک کریں سید مجمیل موبائل کرمانک 9766618126 محمد اکبر کا جنتہ ایلومینیوم پاڑولا کولنی سبحیدار نگر ڈرگا روڑ پربھنی ہمارے پاس ایلومینیوم پارٹیشن سلائدنگ وینڈوز گلاس ورک کمپوزٹ پینل ایلومینیوم ڈورز کبرڈز تیار اور فٹ کر کے سب سے کم قیمت میں بلیں گے ایک بار سمپرک ضرور کریں محمد اکبر موبائل کرمانک 9890232128 کولیٹی کی تلاش یہاں ختم کینگ اوپ بیلز شنیوار بازار کے پاس نانل پیٹ کورنر پربھنی لیڈی سپرز سکول بیگ اوریجنل لیدر بیلٹ کمار بیلٹ والٹ باڈی سپری پرفیوم اور بھی بہت کچھ ایک بار ضرور آئے کینگ اوپ بیلز شنیوار بازار نانل پیٹ کورنر پربھنی سپی ایس انگلیش سپیکنگ کلاسز ماسوم کولنی درگا روڑ پربھنی اگر آپ گھر بیٹھے انگلیش میں بات کرنا سیکھنا ہے تو آج ہی کونٹیک کریں sbs انگلیش سپیکنگ کلاسز موبائل نمبر 9823 797828 اگر آپ کے پاس آپ کے پڑوس میں کسی کو ملویاد ہے بیگندر ہے ناسور ہے تو آپ فکر نہ کریں ڈکٹر راو سے کونٹیک کریں یہ ان کا پتہ ہے سائی کلینک وہ نرسنگ ہو گوانے چوک پربھنی ڈکٹر راو کو چالیس سال کا تجربہ ہے گوانے چوک پربھنی موبائل نمبر 9890090925 سیکنڈ نمبر 9420621924